اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد الاسلام سوال و جواب کا جو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے شروع کیا ہے آج اس سلسلے میں پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج ہمارے سامنے تین سوال آتے ہیں پہلا سوال ہے ابو انشال بھائی کا یہ پوچھتے ہیں کہ خطبہ اور بیان میں کیا فرق ہے جیسا کہ مولوی صاحب پندرہ یا بیس منٹ کا بیان دیتے ہیں پھر وہ ایک دو منٹ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں تو ان دو چیزوں میں کیا فرق ہے میرے بھائی ابو انشال صاحب میرا خیال ہے کہ آپ خطبے سے مراد یہاں خطبہ جمعہ لے رہے ہیں خطبہ جمعہ ظاہر ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ خطبہ جمعہ جو اس کا اصل مقصد ہوتا ہے عوام کو نصیحت کرنا عوام کو سمجھانا تو ظاہر ہے کہ جس علاقے میں انسان ہے اس علاقے کی زبان میں یہ خطبہ ہوگا تب ہی آدمی ان کو سمجھا پائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ خطبہ جمعہ کا مقصد تذکیر ہے لوگوں کو نصیحت کرنا ہے اور وہ نصیحت تب ہی حاصل ہوگی جب ہم عوام سے ان کی زبان میں مخاطب ہوں چنانچہ صحیح مسلم کی ون ڈبل نائن فائف نمبر کی حدیث ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ کانت لنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتانی یجلسو بینہما جمعہ کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے دیتے تھے اور ان کے درمیان آپ بیٹھتے تھے یقرع فی فیہ القرآن اور اس خطبے میں آپ قرآن پڑھتے تھے ویزکر الناس اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے لہذا جمعہ کے دن نصیحت کرنے کی جو جگہ ہے وہ یہ خطبہ ہے خطبے کے پہلے یا خطبے کے بعد میں الگ سے ممبر سے اتر کر کے نیچے بیان دینا ظاہر ہے کہ یہ ایک نئی چیز ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے اس عمل کا ثبوت نہیں ملتا ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خطبہ عربی زبان میں ہی ہونا چاہیے تو یہ صحیح بات نہیں ہے اس لئے کہ اردو میں ہی یا جو بھی علاقائی زبان ہوتی ہے ہم عوام کو جب ان کی زبان میں سمجھائیں گے تب ہی واضح نصیحت کا مقصد پورا ہوگا اور عربی میں ہم چکے جو خطبہ مسنونہ ہے وہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ میں بیچ میں جو نصیحت وغیرہ کرنی ہوتی ہے وہ ہم عوام کی زبان میں کرتے ہیں تو اس طریقے سے واضح نصیحت کا کام بھی ہو جاتا ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ مسنونہ ہے اس کے اوپر بھی ہمارا عمل ہو جاتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر چار میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِ الرَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ہم نے ہر جتنے رسولوں کو بھیجا ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے حق کو واضح کرے تو ظاہر ہے کہ دنیا میں جتنے رسول آئے انہوں نے اپنی اپنی قوم کو ان کی زبان میں بات سمجھائی اور وعض و نصیحت جو ہے وہ اگر ہم لوگوں کی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں دیں گے تو اس سے پھر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا تو اس لئے صحیح بات یہی ہے کہ خطبہ جمعہ یہ ہم علاقائی زبان میں دے سکتے ہیں بلکہ دینا چاہیے تاکہ جو اصل مقصد ہے وہ حاصل ہو اور جمعہ کے دن الگ سے کوئی بیان کرنا خطبہ جمعہ کے علاوہ اس کے آگے اور پیچھے یہ مناسب نہیں ہے واللہ علم بسواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ